السلام علیکم میں ہوں رکیہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاری رکیہ کا کیچن آج میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہی ہوں وہ ہمارے کارخانے کی ویڈیو ہے ہمیں آواز نہیں گئی ہے مامو کو مامو ہمیں پوچھ رہی ہے بتانے کیا چھوٹی سی ویڈیو ریکوارڈ کیا ہے میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ خیر کرتے ہوں کہ میں نے اس طرح سے سیکھا کچھ چیزیں آپ کو خود با خود آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جب آپ کام کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا چلتی ہیں آپ کی غلطیوں سے آپ کی مسٹیک سے آپ کو بتا چلتی ہیں تو ہمارے یہاں پر بنتے ہیں کے کرس بسکیٹس پاف پیس پری بہت ساری ریکویسٹ آ رہی تھی کچھ چیزیں جو تھی وہ میرے سے ریسپیز مس ہو گئی تھی میری جو بہت ڈائری گم ہو گئی ہے میری اور اس پر کافی ساری ریسپیز تھی اور کافی سیکرٹ چھوٹ چھوٹ چیزیں بیکریز کے اندر ہوتی ہیں نا چونکہ چیزوں کو اپسن ڈاؤن کرنے کے لیے ان کے ریٹس کو کرنے کے لیے ایڈ کی جاتی ہیں تو یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ تعالی میں اور یہاں پر یہ بن رہے ہیں بسکیٹس اور یہ بسکیٹس کی ڈو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بنتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا مجھے گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ دیکھیں ہم اس طرح سے یہ دو بنا رہے ہیں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کار خانے میں میرا یہ تیمی خال سے سیکنڈ ویزٹ تھا فرسٹ بہت پہلے گئی تھی اب یہ سیکنڈ ویزٹ تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ اس کی جو ہے نا ویڈیو جو ہے شیئر کی جائے اور جب آپ لوگ نارمل بسکیٹ بناتے ہیں سیمپل ایک دو سے ہی زیرہ بسکیٹ ہو گیا یا کریم بسکیٹس ہو گیا تو یہ جو چیزیں دوسرے بسکیٹس ہوتے ہیں اس کے لئے دوسرا لگتا ہے تو یہاں پر یہ بٹر دکھایا جا رہا ہے کہ جی بٹر جو ہے نا ہمیں کس طریقے سے کہاں سے پروائیڈ ہوگا جو ہمیں سستے میں مل جائے گا ہمیں پیکیجنگ کیسی لینی ہوگی تو وہ ساری جو ہے نا میں دوبارہ سے کنفرم کر رہی تھی کہ مجھے یہ باکس کہاں سے ملے گا کیسے ملے گا اور ہمیں یہ کس طریقے سے جو ہے نا ایجیلی جو ہے نا وہ پروائیڈ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر جو ہے گھی کیسے یوز ہوتا ہے کون سا گھی یوز ہوگا اور کس طریقے سے جو ہے نا ہم لوگ اس کو مکس اینڈ میچ کر کے ریزنیبل پرائیز میں گھر میں آپ بنا سکتے ہیں کیک رس ہوگئے بسکٹس ہوگئے یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد جس طرح سے بیکریز میں تو آپ کو ہوتا ہے نا پچاس کلو ساٹھ کلو کی اس طرح سے بوری ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو چینی فائن آٹا میدہ اس طرح سے آپ لوگ لیتے ہیں تو مجھے یہ بول رہے تھے آپ جو ہے نا دیس بیس کلو چینی لے جا کر چکی والے آٹا پر پیسوا لیا کرو وہ ایزی رہ جاتا ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں میں چیک کر رہی تھی کہ یہ سارا کچھ ہے فائن آٹا بہت جگہ یوز ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی میں ساری ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور کچھ چیزیں تھی جو مجھ سے مس ہوئی تھی اور میں اگین گئی تھی میں کہا مجھے تو مامو بتا دیا میں میری ڈائری گم ہو گئی ہے سو یہاں پر جہنا یہاں کیک رس کی تیاری ہو رہی ہے کیک رس کا بیٹر جہنا وہ ریڈی ہو رہا ہے دیکھیں مشینز آن ہیں اور پھر کار خانے میں یہ ہوتا ہے کار خانے سے چیزیں نکل کے بڑی بڑی بیکریز میں یا چھوٹی لوکل ایریاز کی جو بیکریز ہوتی ہیں وہاں پر جاتا ہے سارا مٹیریل جو بھی ہوتا ہے اور یہ یہاں پر جو شوٹننگ ریڈی ہو رہی ہے دیکھیں ہم شوٹننگ زیادہ تر شوٹننگ ہی چلتی ہے بیکریز میں تو یہ دیکھیں شوٹننگز رات کی بھی گو کے پانی کے اندر برف والے پانی میں رکھی ہوئی تھی یہ جو ہے نا بیٹر ریڈی تھا جس میں ہم نے انڈے والا جس سے اب یہاں پر ٹی کیکس بنیں گے اور کیک رس بنیں گے اس میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ڈیفرنٹس ایڈ کر کے نا انگریڈنٹس تو پھر بنتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے کیک رس کی جو ہے نا وہ ٹریز ہیں وہ لگ چکی ہیں ساری اور اب یہ بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پر بنز وغیرہ ہیں سب کچھ ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ سترے محول ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہم لوگ کے جو بڑے ہوتے ہیں اس میں جو ریسپیز ہوتی ہیں وہ بڑوں کی اپنی ہوتی ہیں پاؤ کے حساب سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ چھے کلو میدہ لیں گے اس کے اندر اتنا ایڈ ہوگا اس طرح سے یہ بٹر وہی ٹھیک ہے اور اس سے یہاں پر پف پیسٹریز بنیں گے پیسٹری رول بنیں گے یہاں پر کافی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ کھارے بولتے ہیں کھارے بھی ہوتے ہیں تو یہ باکر خانیاں ہوتی ہیں وہ ساری اس ریسپی سے بنتی ہیں یہ بسکٹس ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر ٹی کیکس کے لیے کیکس ریڈی ہو چکے ہیں اور نے کٹنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے آپ یہ جو سیومنڈے ٹو ٹو ٹرے کا جو بیج ہے نا وہ آون میں چلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ایزیلی جو ہے نا تقریبا 35 سے 40 منٹ تک جو ہے نا وہ بیک ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں تھوڑی بہت انفرمیشن کیکس کی لیے رہی تھی کہ دو الگ الگ کیوں ہیں ایک تھوڑے سستے ایک تھوڑے مہنگے وہ کیوں ہیں تو بہت ساری پوائنٹس جو نا آپ کو ملتے ہیں نیو نیو چیزیں دوبارہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہاں پر جائیے پف پیسٹری کے لیے کھارے کے لیے جو ہے نا اس طرح سے جو یہ دو ریڈی کر کے رکھی بھی ہے اور سارے جو ہے نا اس کے بعد اس کے اندر بٹر ایڈ کیا جائے گا اور ساری فیلنگ انشاءاللہ تعالی بہت جل یہ ساری ریسپیز جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو یہ ریسپیز بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر یہ ان کی جو پریپیشن ہو رہی ہے ساری تیاری ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں بٹر کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ لائٹ کیا جاتا ہے پہلے ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے اس کو پھینٹا جاتا ہے پھینٹا مطلب اس کی کٹائی کی جاتی ہے نا اس طرح سے تو تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اور آپ کسی مشین وغیرہ میں اس کو سوفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کافی ہارڈ ہوتا ہے نا اور یہاں پر یہ سارے بسکیٹس ہیں اور بہت ایک اچھی سی ٹپس مجھے ملی ہے انشاءاللہ یہ جو کھا رہے ہیں ان کی ریسپیز انشاءاللہ اپلوڈ بہت جلد کروں گے آپ کے ساتھ اور مجھے بہت زیادہ وہ نیٹ ہو رہی تھی کہ مجھے یہ رسٹ بن رہے ہیں یہ رسٹ بننے کی تیاری ہے یہ رسٹ اس کے اندر جو ہے نا سارا کچھ بیٹنگ ہوں گے جس میں بنز بنیں گے برگر بنز ہوتے ہیں میٹھے بنز ہوتے ہیں انشاءاللہ ساری ساری ریسپیز جو ہے نا میں ون بائی ون آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ رسٹ کٹنگ ہو کے رکھتی ہوئی ہے مشین میں کٹنگ ہو جاتے ہیں باریک رس ہو جائیں موتے والے رس ہو جائیں اس کے بعد جو ہیں یہوسٹ حریر اور کے جوấu پڑا ہے ہم لوگ تو یہ ساری جو بنا بنا کے رکھی ہویا نا گ آپ کے ساتھ بانیں یہ اس سے بنز بنیں گےRoق جس میں برگر بنز میں بنیں گے مارسگاанные جوtight ب کے ل類 ضرور سارے چیز میں بنز بنیں گے تو اس سے بریڈًا بغیرہ سب کچھ جو ہے نا اس چیز سے بنتا ہے تو یہ یہاں پر جو ہے نا وہ بیج ریڈی ہوا ہوا ہے اب اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ ان کو بیک بغیرہ کریں گے ان کی سائزز بغیرہ رنگ بغیرہ میں ڈالیں گے تو اس کی طرح سے ہم بنز بغیرہ بنا لیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں انہوں نے سٹاک مامو لوگ انہوں نے سٹاک رکھا ہوا ہے نا اس کے بعد جو ہے ان کا اپنا یہ جو ہے سٹاک جہاں پر چین نہیں میدہ سب کچھ سٹاک میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یہ باریک باریک چیزیں جو گھر میں آپ لوگ آسانی سے بنا سکیں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پتا ہے میری ویڈیوز سب ڈیٹیل ویڈیوز ہوتی ہیں اور یہ دکھانے کا تھوڑا سا مقصد آپ کو صرف ویڈیو کا یہی تھا کہ آپ کو جو نولیج دی جاری ہے جو چیز آپ کو آپ کو ریسیپی دی جاری ہے وہ اریجنل اثنٹک ریسیپیز ہیں آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کیا کریں یہ بنز ہیں جو کہ برگر بنز کلاتے ہیں اور رنگز والے میں جو ہوتے نا وہ تھوڑا سے ہائی ٹیڈ میں ہوتے ہیں یہ رس سارے پیکنگ ہو کے شاپرز کے اندر پیک ہو کے رکھے میں ہیں یہ سارا جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ بنز ہیں انشاءاللہ ان سب بنز کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں چھوٹے بنز بڑے تل والے بنز اور مربع جتنے بھی جو جو چیزیں نیو ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ساری شیئر کرنے والی ہوں یہ ساری رنگز وغیرہ یہ رس وغیرہ سب کچھ پڑے میں ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سالوں کی ابھی کی نہیں ہے بہت سالوں کی ان کا کام ہے اور بہت اچھا کام ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے جو جو چیزیں جہاں جہاں سے ملتی ہیں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی میں آپ لوگ کے ساتھ یہاں تک کہ آپ لوگ ایسنس کون سا یوز کر رہے ہیں کہ سیٹی سے کہاں سے ملے گا میری پوری اب کوشش ہو رہی ہے کیونکہ کافی ساری بہنیں جو ہے نا وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم کہاں سے بائے کریں انشاءاللہ کوئی چیز اس طرح سے جلدی لانچ کرنے والی ہوں جہاں پر آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ ایزی لی پروائیڈ ہو سکے یا آپ لوگ کو اتنا گائیڈ کیا جا سکے کہ آپ لوگ کو پتا چل سکے یہ چیز ہمیں یہاں سے ریزنیبل پرائیڈ میں مل جائے گی یہ ہمارے سیٹی میں آس پاس میں کہاں سے ملے گی انشاءاللہ یہ بہت سادہ سیکریٹس چیز ہیں مجھے ابھی نیو دوبارہ پتا چلی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے کےک رس اور بسکٹس میں خستہ پن کیسے لہا سکتے ہیں اور یہ کوکو پاورڈر کھلا کہاں سے ملے گا اور ہم لوگ اس طرح یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ سارے شیئر کروں گی اور سارے پوائنٹس اور ساری ڈیٹیلز میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی یہ بسکٹس بن رہے ہیں اور جب بھی بسکٹس کا بیچ بن جاتا ہے تو اس کو فریزر میں چلا جاتا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہمیشہ بسکٹس دو طرح سے بندے ایک سوفٹ ڈو سے بنتا ہے ایک ہارڈ ڈو سے بنتا ہے جو ہارڈ ڈو ہے جو ابھی یوز کر رہے ہیں شیف وہ ہارڈ ڈو سے یوز کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو چوکلیٹ کے ساتھ مکس اپ کرنا ہے کیونکہ شیپس دینی ہے اور اگر آپ لوگ سیمپل کریں گے تو وہ تھوڑا سا نوزل کے ساتھ بھی ایزلی بن جاتا ہے کیونکہ اس کی دو سوفٹ ہوتی ہے اور جب بھی آپ لوگ نے بسکٹس بنا لینے تو آپ نے اسے دیزائن وغیرہ کر کے مطلب رول کر کے آپ میں رول کو سیٹ کرنے کے لیے فریزر میں دس سے پندرہ منٹ ضرور دینے اس کے بعد کٹنگ اچھی آتی ہے ورنہ کٹنگ اچھی نہیں آتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا یہ سارے بسکٹس کی جو ہے نا یہاں پر ہو رہی تھی لیے اور میں نے سوچا یہاں پر بسکٹس والے کاؤنٹر پر تھوڑی در کے لیے نا کیمرے کو رکھا جائے تاکہ بسکٹس کے تھوڑی بہت شاید کچھ نہ کچھ چیز سیکھنے کو نیو مل جائے نا تو یہاں پر جائے سب سے پہلے ونیلہ کا جو ہے نا وہ لگائے گے لیا اور اس کے بعد چوکلیٹ اس کو آپ دیکھ لیں بار بار مسئلہ جا رہا ہے ٹھیک ہے بار بار ڈو کو نیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیٹ ہو کے آپ کو شیپ دینے پڑتی ہے اس کو ایک دفعہ نیٹ کر کے نہیں رکھنا پڑتا اور بسکٹس بہت آسان ہے بنانا ہے انشاءاللہ تعالی ایک ایک سیپریٹ بسکٹس آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ ساری جو ہے نا انشاءاللہ تعالی آپ لوگ کے ساتھ سارے پوائنٹس کلیر ہو سکیں یہ دیکھیں بہت ایزی لی ہے بیچ میں رکھا ہے آپ نے بالکل دو کو چوکلیٹ دو کو اس کے بعد ایک ہاتھوں سے آپ نے پریس کرتے گئے دونوں سائٹس پہ تو ایونل ہی ہو جائے گا نا اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کے ایزی لی جو ہے رول آؤٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے دو لینا ہے آپ نے دوبارہ اس کو رول کرنا ہے آپ نے دوبارہ اس کو نیٹ کرنا اس طرح سے آپ نے سٹیپ بے سٹیپ رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا ایزی اور آسان سمیتھڑ ہے نا تو یہاں پر بہت مزے کی بسکٹس بنے تھے تو کافی سارا سامان لے کر بھی آئی تھی اور یہاں پر جو ہے نا چوکلیٹ اور اس طرح سے دونوں جو ہے نا بسکٹس پنے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی وہ تھنٹک ہوگی اور آپ لوگ کے ساتھ کوشش کروں گی ویڈیوز میری تھوڑی سی لمبی اس لیے ہو جاتی ہیں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا ہر پوائنٹ کلیر کر سکوں آپ لوگ کے ساتھ تو یہ ایک فیملی کی طرح ہے جو میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں میں صرف ریسیپی آئی اور ریسیپی پروائیٹ کی دی اور پھر بس اوکے ایسا نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کو لائٹ آن کر دکھا دوں یہ پیسٹری کے لیے دو ہے نا یہ والی دو جو ہے نا یہ پیسٹری کے لیے ہوگی یہ پانچ یہ فائف پونڈ کا جو ہے کیک ہے ٹھیک ہے اور اس سے پیسٹریز بن جائیں گے تو یہاں بے ہر ایک جو ہے نا وہ الگ الگ مول میں سارے کیکس بنا کر دے جاتے ہیں اور ایون لی رات کو رکھے اوپر سے کور کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ بن رہیں گے سارے بسکیٹس بن چکے ہیں سارے اور اس کے بعد جو ہے نا ٹی کیکس کی بڑی اچھی سیک ٹپ پتہ چلی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میرا جو ٹی کیکس بنائیں گے مجھے آرڈر آئیں گے تو انشاءاللہ اس میں وہ ٹپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بہت مزے کے بنتے ہیں یہ کافی سالوں پڑانی ریسپی ہے اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو یہ بھی دو طرح سے بنتے ہیں اور دونوں طرح سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو نا شیئر کروں گی تو میں تھوڑا سا دیکھ رہی تھی کہ اس طرح سے کارخانے میں کہ اس طرح سے بنا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے خود بنوائی تھی گجران والا سے جو یہ آون تھا بڑا سارا اور اس کے اندر یہ لکڑیاں جلاتے ہیں لکڑیوں کا ہوتا ہے لکڑیوں سے آگ جل رہی ہوتی گیس وغیرہ اور اس طرح سے چیز یوزنی ہوتی ہے تو اس کو پتھی بولتے ہیں اور اس کے اندر سیونٹی ٹو یا سیونٹی فور ٹریس کا بیج آتا ہے ایک ساتھ آپ نے کچھ بھی بے کرنا اور اس کا ٹیمپریچر ظاہر ہے آپ لوگوں نے اتنی لکڑیاں لگانی ہوتی اس حساب سے ٹیمپریچر جو ہے یہ لوگ منٹین کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے پوچھا کہ یہ اتنا ڈیپلی کٹ کیسی آیا ہے اور جو کیک ہے وہ تھوڑا سا مطلب مجھے ایک بیکری کا میں نے نام لیا کہ وہاں پر اس طریقے سے بنتا ہے جو جو میں سیکھ رہی ہوں جو جو میں سیکھا ہوا ہے میں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا اور ایک ساتھ میں یہ کیک بن کے تیار ہو گئے اور تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ میں نے مجھے اوون لینا ہے لیکن میں کون سا اوون لوں میں نے الیکٹرک بھی میرے پاس ہے لیکن ہمارے یہاں پر بجلی بہت ایکسپنسیف پڑھ رہی ہے تو اس کے بعد مجھے گیس والے اوون کا تھا کہ مجھے کون سا ریزنیبل پڑے گا تو وہ میں ریسرچ میں لگی ہوئی انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کوئی بھی اچھے اوون کا جو کہ بہت اچھے والا ہوا تو انشاءاللہ میں نے بائے کرنا اور آپ لوگ کے ساتھ اگین ایک ویڈیو بہت اچھے شیئر کروں گی جو کہ بہت لوگوں کی ہیلپ ہو سکے گی اس سے پہلے فیلحال میں پتیلا بیکنگ پہ ہی ہوں اب بھی اس ٹیک ہوئے ہوئے کیونکہ مجھے یہاں پہ لوکل اوون ابھی بائے نہیں کرنا ہے اور اس لیے یہ بانس پڑے میں ہیں اور یہ بانس بہت ہی مزے کے لگنے ہیں اور کچھ بانس بنیں گے اس کے اندر کچھ رس بن جائیں گے اس کے اندر تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ساری کٹنگ والی ٹری ہے جس سے رس کی کٹنگ ہوتی ہے تو یہ تو پیکنگ ہو گئی کہ چلیں یہ ہمارے ساتھ گھر جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ماربل کیک ماربل بسکیٹس ہیں تو یہ ماربل بسکیٹس کی اس طریقے سے انہوں نے لیئر جو آپ کے سامنے ہم نے لگائی تھی جو کہہ رہے تھے بنا رہے تھے یہ وہی ہے اس کے بعد کچھ ریسپیٹس جو میں بھول گئی تھی میں نے کہا آپ ہمیں بھو ریسپیٹس مجھے دے دیں جبکہ لکھ دیں تاکہ مجھے جائے کنفرم ہو کہ میں کوئی چیز کوئی پوائنٹ کوئی چیز بھول نہ جاؤں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری بکریز کی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی پیسٹریز کیک بسکیٹس ہر طرح کے یہاں پر آئیٹمز بن رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری نیو ریسپیز اپکمنگ ریسپیز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں بہت اچھی یونیک سی اور آسان سی ریسپیز کے ساتھ تو پیاری رکیہ کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالی آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانیہ کریں اور جو لوگ سٹارٹ کریں گا ہم کو اسے فیک ٹیپ دوں گی